بسم اللہ الرحمن الرحیٰ السلام علیکم امیر کرتے ہیں آپ صاحب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و قرصے میں بلکت ہی چاہاں گا تو آج کا جو ویلوگ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں کافی دنوں سے میں نے ویلوگ نہیں ڈالا تھا ککنگ جو کر رہی تھی میں وہی ڈالے جا رہی تھی تو میں نے سوچا چلو آج ویلوگ بناتے ہیں تو میں سوکی اٹھی تھی میں نے ناشتہ کیا اس کے بعد آج میں نے بنایا تھا آلو کا پراثہ تو اس کے بعد بچے پڑھنے آ گئے پھر بچوں کو پڑھایا تو سارا کام کیا گھر کا کیونکہ موسم چینج ہو رہا ہے کبھی گرمی آ جاتی ہے کبھی سردی آ جاتی ہے عجیب سا موسم ہوا ہے تو پتہ نہیں چلتا ایک دم سے تھنڈ لگنے لگ جاتی ہے ایک دم سے گرمی آ جاتی ہے تو اس وجہ سے نا کچھ جسٹربنس ہوتی رہتی ہے اور وہ ہی ہے گھر میں کام شام یہ وہ کرتے کرتے سارا دن گزار جاتا ہے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا دن بھی چھوٹے ہوئے میں ہے تو چھوٹے چھوٹے دن کی وجہ سے ٹائم کا بالکل بھی پتہ ہی نہیں چلتا کہ کتنا ٹائم ہو گیا ہے کیا ہو گیا کیا نہیں ہو گیا بہر میں پھر ناشتہ کر کے ہٹو صفائی کرو بچے آ جاتے ہیں بچوں کو پڑھایا پھر شام کا اپنے کھانے شینے کی روٹین میں اس میں لگے رہتے ہیں پھر کھانا وغیرہ بنایا کھانا بنا کے فارق ہو تو اسی کے ساتھ پھر میں رات کو پھر اپنا کھانا کھایا چائے پی پھر اس کے بعد اپنا سو گئے یہی روٹین ہے ڈیلی کی تو آج پھر دیکھتے ہیں کیا 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 ہم نے اچھا آپ کام شام کر کے فارق ہو گئی ہوں چائے بھی پیلی ہے اور اس کے ساتھ کپڑے تھوڑے سی میں نے سردیوں کے کپڑے رکھے نہیں ہیں نکالے ہیں اور گرمیوں کے کپڑے کچھ رکھے ہیں اور اپنا سٹیچنگ کرنی تھی میں نے سٹیچنگ کرنی نہیں تھی دے کے آنی تھی ٹیلر کو تو وہ بھی میں پھر نا دے نے گئی تھی پھر میں دے نہیں پائی کیونکہ وہ نا لیٹ ہو گئے تھا تھوڑا سا تو افتہ آپ پھر آگئے تھے تو اس کے بعد میں دے رکھائی ہوں اب نیکس جاؤں گی تو پھر انشاءاللہ لے کے ہوں گی تو وہ کھانا ہو گیا میں نے بنا لیا ہے اب دکھاتے ہیں آپ کو کیا بنایا ہے آج ہم نے بنایا ہے چلے جو بھی بنایا ہے میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں میں نے کیا بنایا ہے چلے ڈینر پہ ملتے ہیں آپ سے یہ نا کٹو ہماری جو ہے نا سونے کے لیے نا بار بار لیٹھتی ہے اس کو نید آتی ہے یہ صبح سے آنا سوتی رہی ہے تو میں بار بار میں نے کہا افتاب اس کو سونے نہ دینا یہ سو جاتی ہے پھر یہ پوری رات ناشتی ہے اور افتاب کے چکیاں کھاٹ رہی ہے یہ نا سو رہی ہے اس کو میں نے کہا جگہ ہو افتاب نے ہاتھ جگہ ہے تو افتاب سے بدلے دا رہی ہے چکیاں کھاٹی ہے ڈراما اس کو نا نیند آئی جا رہی ہے پتہ نہیں کیوں آج اترین نیند آئی ہے اس کو سونے لگی میں نے کہا نیند آئی ہے اب اس کو سونے نہ دینا اب یہ پھر سونے نہ دوتا ہے یہ پھر مستیاں کرتی ہے پھر گئی وہ دیکھو پھر نیند آئی ہے اس کو بڑی اس کو نیند آئی ہے پتہ نہیں سوی جا رہی ہے مناب کو کیا ہوگیا بی بی آپ کو اتنی نیند آئی ہے آج اتنی نیند کیوں آئی ہے آپ کو اس کو نیند آئی ہے یہ دکھو یہ دکھو آپ کے بعد پھر گئی اس کے بعد مجھے ایسے لگ رہا آنکھیں آئی ہوئے آپ وہ پانچے سے گدھنے نہیں آجاتی بڑی انسانوں کے پھر نیند آئی ہے یہ دکھو گئی سونے کتنا یہ سو رہی ہے نیند آئی جا رہی ہے اس کو صبح سے سو رہی ہے سونے لگی ہے کانشان چیک کرو رج کہتی ہے کان چیک کرو اندر سے کہتی ہے بچے کو چاکی بھی تو کرنا ہوتا ہے نا کہ بھئی کہیں تبیتو پہ تو نہیں خراب مممہ کی خراب ہو جاتی ہے تو بچوں کے بھی تو ہو جاتی ہے نا جیسے میری تتبیت خراب ہوئی گیا تو پھر ہمارے کاکے کی بھی تو ہو سکتی ہے کیوں کہ وہ ہاتھ لگا رہے ہیں میں سے لئے کہ یہ سوئے نہ اور یہ وہ اب کاٹے گی کھوک کاٹی ہے بڑا کاٹی ہے تاکو تاکو چکیاں کاٹی ہے کہ تیری موڈی کہ کہ نہ کہ نہ یہ کہتی ہے کہ یہ مجھے کیوں نہ چھڑ رہا ہے میں سو جاؤں اب چھڑ رہا ہے پھر سو جائے گی دیکھنا رہا ہے آج سونے کے چکر ہوئے ہیں کہ یہ سو جائے گی مجھے یہ ہے کس کی حرکتیں آج یہ صبح سے سو ہی جا رہی ہے نین ہی آئی جائے نشائی کو میں وہاں سے پکڑ پڑ کے اور جاتی ہے کمرے میں جا کے موڑے پر سو جاتی ہے یہ دکھو پھر نین دانے لگیا ہے افتاب اس کو اٹھاتی ہے تو وہ چکیاں کارتی ہے افتاب کے ہاتھوں پر وہ دیکھیں اب یہ افتاب اٹھا رہے ہیں انتھر تو پھر چکیاں کارنے لگ جاتی ہے نیند آئی جاری ہے نشائی کو اتری نیند آئی ہے یہ دکھو نشائیوں کے کام چاہتا نشائی ہے نشائی پوری نشائی ہے نشائی پوری یہ یوں گراتی ہے ابھی دیکھنا تو بالا رکھتی ہوں پھر گرائے گی اپنی جاری اپنی طرح آلیا گراتی ہے یہ دیکھا کیسے گرائے اس نے یہ میں اپنا بریک فاس بنا رہی ہوں چائے بن رہی ہے میری اور یہاں بن رہا ہے میرا گوپی کا پراتھا گوپی کا سر میں نے بنائی تھا رات کو تو اس کے ساتھ میں نے فید پراتھا بنا لیا ہے یہ میں نے اس میں گوپی بھن دی ہے ہاں تھی منہ کیا ہو کہ آپ کو یہ میں نے اس میں گوپی بھن دی ہے پیڑا ہے وہ اس کے اوپر رکھتے ہیں اور اس کو دونوں سائٹوں سے ایک رسے کے ساتھ بند کرتے ہیں بند ہو گیا اور اب ہم اس کو تھوڑا سا بیگتے ہیں بیگتے ہیں پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں یہ تبے پر ڈال دیا ہے اس کی نا اکمیت ہے کہ آپ نے جب یہ گوپی کا پراتھا بنانا ہے تو آپ نے اس کو اس کا جو وہ بنانی ہے نا آٹے کی جو روٹی بنانی ہے پہلے چھوٹی وہ بڑی بنانی ہے زیادہ چھوٹی بنائیں گے نا تو پھر وہ نا یہ باہی نکلاتے اس میں ہلکا ہلکا سا آپ لٹل پٹ اوئل لگایا ہے آپ کو پتہ ہے میں زیادہ اوئل نہیں لگاتی تو اس پہ ہم تھوڑا تھوڑا آئل لگائیں گے وہ ایک سائیڈ سے سک گیا ہے اب ہم نے اس کو اگر آپ برشن کرنا چاہتے ہیں برشن کرنا چاہتے ہیں تو برشن کرنا چاہتے ہیں پھر اوڑ کم لگے گا اس سے بھی بھی میں نے کم کمی لگا آپ سائیڈ چین اب یہ ہم اس کے سائیڈ اس کر کے ابھی سائیڈ یہ رہی سا گوپی کا پراثہ بن کے رہی ہے ہم نے اوئل آپ کے سامنے کتنا کم اوئل اوئل ایسے بھی پراثہ تو مچان نہیں ہوتا اگر دیسگی میں بنا رہے ہیں تو ٹھیک ہے اس میں پھلائیل سا اوئل لگایا ہے یہ گوپی کا پراثہ بن کے رہی ہو گیا ہے یہی میری چاہیں بھی رہی ہوگی ہے یہ میرا پراثہ بھی رہی ہے اور یہ میرا پراثہ بھی رہی ہے تو دونوں سائیڈوں سے ہم سکھ لیں گے ایک سائیڈ سکھ گئی ہے ایسے پراثہ بھی سکھ گئی ہے ایسے پراثہ بھی سکھ گئی ہے پھر میں کھاتے ہیں پھر میں آپ کو بتاؤں گی کیسا لگا یہ ہے میری مزدار سی چائے چائے میں بناتے ہیں ہوتلوں جیسی یہ آپ ایک دفعہ میری ہاتھ کی چائے لینا مزا جائے یہ مزدار سی چائے بن گئی ہے اور اب ناشے کی طرف جاتے ہیں یہ آ گیا ہے میرا بریک فاسٹ یہ گوبی کا پراثہ بنایا ہے یہ دیکھیں مزدار سی گوبی کا پراثہ دھوانے کر رہا بھی اور یہ ہے میری چائے اور اب ہم کھاتے ہیں اس کو پھر میں آپ سے ملتی ہوں وہ دیکھیں گٹو بھاگا بھاگے لگی ہے یہ ناشتہ میں کرتے ہیں یہ ہے میرا دائی جو میں اندر بھولا ہی تھی میں لے کے آئی ہوں یہ دائی بھی ہے اس کے ساتھ پورے لوازمات کے ساتھ کھایا جاتا اسے ترینہ کھایا جاتا کچھ بھی یہ دائی کے ساتھ کھاؤں گی انشاءاللہ یہ مارا ڈینر ہے اب آز اپتاب اس کے ذرے سے لو کروں یہ میں نے بنایا ہے آلو اور کیمہ چکن کا یہ ساتھ میں نے بنایا ہے چٹنی اور یہ ہے سیلٹ اور اس کے ساتھ اور چاول بھی ہیں یہ ہمارا ڈینر ہے آج کا میں کہتے ہوں آج کا بھی لوگ آپ کو پسند آیا ہوگا تو اب میں فارق ہو گئی ہوں کھانا ہو گیا رکھا کے سارا کام کر کے تو میں نے کہا چلو ویلوگ کا اینٹ کر لیتے ہیں اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو نئی ویلوگ کے ساتھ میریں گے پلیز میرے لئے دعا کیجئے گا اور میرے چینل کو لائک شیئر اور سبکرائب کیجئے گا ہمیشہ سب کے لئے دعا کیجئے گا کیونکہ آپ کی جو دعا تھی ہیں وہ سب کے لئے کیا پتہ کس کی دعا میں وہ اتنی طاقت ہو کہ وہ آپ کی دعا قبول ہو جائے اس لئے سب کے لئے اچھی سے دعا کیا کریں اور غلط باتیں بھی نہ دن میں لے کے آیا کریں اچھا اچھا سوچا کریں بی پوزیٹیو کیونکہ نیگٹیوٹی ہم لوگوں کو نیگٹیو بھی بنا دیتی ہے تو اس لئے پوزیٹیو سوچا کریں اور پوزیٹیوٹی آپ کو پوزیٹیو رکھے گی ٹھیک ہے اور اس لئے کے ساتھ مجھے اجازت کیجئے گا اپنی دعا میں یاد رکھے گا میرے چینل کو موسٹ ٹائک سبکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ